بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف حضرت ایشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مر جائے اور اس کے زمان کچھ روزے کرز ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے ایک دوسری حدیث شریف ہے رمضان کریم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لئے مخصوص ہوگا اس سے روزے داروں کے سوا اور کوئی نہیں گزرے گا ایک اور حدیث ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے رمضان میں عبادت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اگر ہم سے کوئی غلطی کو ہتائی ہو گئے کوئی الفاظ کم یا زیادہ ادا ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم آپ فرمائے اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا جزاکاللہ اللہ حافظ